بسم اللہ الرحمن الرحیم نوٹ سے آ رہے ہیں تو بیٹا یہ نوٹس مگوائیں آپ لوگ ہی مگوائیں اور اپنے دوستوں کو بتائیں ویڈیو کا لنک آگے بھی شیئر کریں تاکہ باقی سٹوڈنس کو فائدہ پہنچیں جتنے بھی آگے پاس گروپ سے ہیں تو ان میں یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے گا بلکہ جو بھی لیکٹر میرے سنتے ہیں آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچتا رہے ہیں تو چلتے ہیں آج کے پہلے کوئیسن کی جانب آج where is headquarter of pakistan air force city پوچے گا the answer is estelambathan what is the another name of coal gas the answer is carbon highest percentage gas in atmosphere is nitrogen بایوم دیت پاکستان بائی گوادر دیانسی امان ہیشت اوارد پاکستان ملٹری دیانسی نشان اے حیدر ہیشت نیوال اکیڈمی آف پاکستان نیوی دیانسی کراچی دیان سپی کنید دیانسی کاری متانچنید دیانسی امیرکری دیانسی کاری د setsر دیانسی کاری which province of China connects to Pakistan the answer is Sin Kiang یہ question بہت زیادہ آتا ہے اس کو یاد کر لیں Sin Kiang next question where is Pakistan largest steel mill Pakistan قصص سے بڑی steel mill کہاں واقع ہے the answer is Kerači Kerači steel mill next question how many bones are there in human body انسائی جسم میں کتنی ہڑی ہیں 206 206 total ممالک بھی میرے خواہد 26 ہیں دنیا میں next question which is the oldest city of Pakistan the answer is ملتان صوفی اکرام اکرام کے شہر بھی کہا جاتا ہے اس کو اولی اکرام کے شہر ملتان سب سے پرانا شہر بھی پاکستان کا ملتان ہے who is called father of اردو اردو کے اردو کا فادر یعنی کہ بابا اردو کے ان کو کہا جاتا ہے تو اس کا انصر ہے مولوی عبدالحق next where عبداللہ شاہ غازی born عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کہاں پہ پیدا ہوئی ہے پیداعش کی شہر میں ہوئی تو اس کا انصر ہے مدینہ منورم next آسان question where is p.m.a پاکستان ملیٹری اکیڈمی کہاں واقع ہے تو اس کا انصر ہے کاکول میں کاکول کدھر ہے اپٹ آباد میں ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہے ہوتیس پلیس آب دی ورڈ اس کیلی فورنیا سب سے ہوتیس پلیس ہے یہ جیسے ڈیتھ ویلی بھی کہا جاتا ہے اچھا کافی بچے ڈیلی بیس پہ مجھے بتا رہے ہیں سر آپ کے نوٹس پڑھ کے آپ کی ویڈیوز دیکھے ہم کمیاب ہو رہے ہیں اکیڈمی کے تو ہمارے ہنڈر پرسنٹ ہے جتنے بچے ہیں جنہوں ٹیسٹ بھی دیکھ دیا سارے پاس ہوگئے ہیں الحمدللہ انیشل ٹیسٹ کوئی فیل نہیں ہوتا اکیڈمی کا کوئی اکہ دکھا کوئی میڈیکل میں رہا جائے تو رہا جائے ادھرائیس فیل کوئی نہیں ہوتا اسی طرح جو بچے نوٹس مانگاتے ہیں وہ بھی پاس ہو جاتے ہیں الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے تو بچے یہ نوٹس مانگوائیں اور آپ سب کو میری طرف سے مبارک ہو جو بچے پاس ہوگئے انگی پیرنٹس کو مبارک ہو اور اکیڈمی بھی آئیں آپ اسپیشلی وہ تمام سٹونٹ جو بھی انیشل پاس کر رہے ہیں آئی ایس ایس بی کی تیاری کے لیے آپ لوگ آئیں پہنچیں میرے پاس منگل کو میرے پاس پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ویڈس ایپ گروپ ضرور جائن کر لیں ٹھیک ہے ویڈس ایپ گروپ کے ہیں یہ فائدہ ہوگا کہ ایکسپریئنس جو بچوں کے ہیں نا جس طرح سے سٹونٹ شیئر کر رہے ہیں ایس ایٹ اس میں شیئر کر رہوں پھر آنسر آپ نے خود اس کا وریفائے کرنا ہے آنسر ویڈیو میں تو میں وریفائے کر کے کمپلیٹ سرچ کر کے ویڈیو بناتا ہوں لیکن وہاں جیسے بچے سینڈ کر رہے ہیں انہی کی میسیجز اٹھا کے میں پھر آگے شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس لئے آپ نے ان کے جو آنسر ہیں کچھ غلط بھی ہو سکتے ہیں آپ نے وریفائے کرنے ہیں کچھ بچے کہتے ہیں پی ڈی ایف فائل میں نوٹس وغیرہ بنائے تو پی ڈی ایف میں اس لئے نہیں بناتے کہ نوٹس ہو جاتے ہیں پرانی ہو جاتے ہیں فائلز تو پرانی ہو جاتے ہیں پر اس کا فائدہ نہیں ہے اپ ڈیٹ چیزیں آپ نے پڑھنی ہے اپ ڈیٹ آپ پر رہے ہیں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے تو انشاللہ کمیہ بھی آپ کے قدم چومیں گی جو بچے پاس کر گئے ہیں انیشل ٹیسٹ آئیے تو ابھی انہیں چاہیے کہ آپ لوگ تیاری کریں اس کی اچھے طریقے سے انٹریو کی انٹریو لائیو بھی میرے سے فری آف کاسٹ ٹھیک ہے ویڈیو پہ بھی لے سکتے ہیں پریکٹس میں کروا دوں گا کوئی ایشو نہیں ہے اس کے لئے اکیڈمی آگے بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں انٹریو میں ایسے لکھوا آئیت ہیں ایسے کے کچھ ٹاپکس آپ لوگ لکھ لیں آج کیسے ویڈیو میں اردو کی ٹاپکس میں بتاؤں گا انگلیس کے بعد بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ وہ ٹاپکس ہیں جو آرڈی ایسے جن پہ ہو چکے ہیں انیشل میں جو آ رہے ہیں ٹھیک ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اس پہ ایک پیج آپ لکھیں ایسے نمبر ٹو نوجوانوں میں اخلاقیات کا فقدان نمبر تھری میرا خاندان انگلیس میں بھی آیا تھا یہ میری فیملی پہ میری بری عداد یہ انگلیس میں بھی آیا تھا میری بیئر ڈیوٹس ناقابل فرموش واقعہ پانی کی قلت عب الوطنی کیوں کم ہو رہی ہے کیا ہمیں ترقی کے ساتھ پرانی روایات بلا دینے چاہیے عدب اور زندگی کے تعلق پاکستان کے معاشی مسائل پاکستان کے معاشی مسائل ابھی سیاسی مسائل بھی آ سکتے ہیں آج کا سیاسی حوالی سے جو کنڈیشن ہے پاکستان اس پر ڈسکیشن بھی ہو سکتی ہے موبائل فون کے فائد اور نقصانات اچھے شگرد کی خوبیاں نفس پر قابو پانا ٹکنالوجی کی تأثیر موجودہ تعلیم نظام کے مسائل انکار یہ میں پندرہ آپ کو ایسے ایک ٹاپکس بتائیں اردو کے ان کو آپ پرپیئر کریں ایک اردو میں ایسے لکھنا ہوتا ہے ایک انگلیش میں ایسے لکھنا ہوتا ہے ایسے اچھی لکھائی کے ساتھ لکھنا ہے اچھی رائٹنگ اور اینڈ رائٹنگ اچھی ہونے چاہیے کٹنگ نہیں کرنی کراس نہیں کرنا ٹھیک ہے انکریم بور کے استعمال نہ کریں اور لاجیکل ہونا چاہیے فل آف انفارمیشن ہونا چاہیے ایسے ایسے ظاہر ہونے چاہیے کہ آپ ایک اچھے انسان ہے آپ کی گفتگو اور آپ کی تحریر جو ہوتی ہے اس سے آپ کی اکاسی ہوتی ہے آپ کی شخصیت جلکتی ہے ٹھیک ہے آپ کی تحریر سے اور آپ کے بولنے سے آپ کی گفتگو سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے تو اپنی جب بھی گفتگو کرتے ہیں شاہستہ کریں عدب کے دائرے کے اندر ریٹوے کریں وہ بالوطنی ظاہر ہونی چاہیے کہ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں آپ واجب پاکستان کون کرتے ہیں محبت کرتے ہیں دین اسلام سے محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ جب لکھتے ہیں تو لکھتو یہ آپ کی لکھائی اچھی ہونے چاہیے آپ کی سوچ اچھی ہونے چاہیے اعلیٰ سوچ اعلیٰ خیالات اور تھوڑے جدت ہونے چاہیے ٹھیک ہے کوشش کریں کہ ایسے طریقے ایسے لکھیں کہ آپ کی تاثیر اور آپ کی شخصیت کا جو اثر ہے وہ چھوڑ کے جائے پڑھنے والے پہ اثر ہو اور آپ کو اچھے مارکس دے ایسے میں اچھے نمبر آپ کی آئیں گے اچھے ایسے لکھیں گے تو آپ کا انٹریو بھی اچھا ہوگا تو بعض جو سٹوڈنٹس ہیں ایسے لکھتو یہ گھبرا جاتے ہیں ٹائم تھوڑا شارٹ ہوتے بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں آپ نے کنفیوز بلکل نہیں ہونا پریکٹس کر کے جائیں جتنے میں ایسے بھی آپ کو لکھوائیں اسے پہلے بھی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں ایسے آپ لکھیں گے ایسے اس پیس دے کے سرمینار لکھیں یوٹیوب پہ سامنے ایسے آ جائیں گے جو ایمپورنٹ ایسے ہیں جو پہلے پریویس ایسے ہو چکے ہیں تو ان پہ آپ پریکٹس کرونا تھوڑی پریکٹس کر کے جائیں محنت کریں تھوڑی سی اور اپنے تیچرز کو دکھائیں انگلیس کی تیچرز کو دکھائیں اردو کی تیچرز کو دکھائیں وہاں کوئی لمبا چھوڑا مضمون نہیں لکھنا ہم نے شارٹ ایسے لکھنا ہے ایک پیج کا لکھنا ہوتا ہے صرف جسٹ وان پیج تو ایک پیج میں ہی آپ نے سٹارڈ کرنا ہے ایک پیج میں ہی انڈ کرنا ہے اور ایک پیج میں ہی اپنے خیالات کے اظہار کرنا ہے کمپلیٹ تو ایک پیج لکھنا کون سا مشکل ہے آسان ہے لیکن اچھا اور عالی ہونا چاہیے ایسے تاکہ ایسے پڑھتے ہوئے پتہ چلے کہ آپ کے پاس نالج ہے جب آپ گفتگو کرتے ہیں لکھتے ہیں تو نالج کا بھی پیتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا نالج ہے نالج اس نالج کے لیے زیرہ کیا ہمیں دلائل سے بات کرتے ہیں جب آپ بات کریں کوٹیشنز لکھیں ٹھیک ہے شیر اشاری نہیں کرنی ایسے میں ایک بات یار رکھیں کہ مضمون جب لکھتے ہیں تو آپ نے کوئی شیر نہیں لکھنا وہاں پہ یہ کوئی بارویں کلاس کا مضمون نہیں لکھ رہے یہ آرمی کے سیلیکشن کے لیے ایک سے مختصر سا لکھ رہے ہیں شیر اشاری سے مبررہ آپ لکھیں ایسے اچھا لکھیں اور نالج ہونا چاہیے اس میں اور کنکلوجن ضرور پیش کریں میں امید کرتوں کہ آج کل ایک طرح پسند آیا ہوگا اس کو آگے بھی شیر کریں ایک ایڈوی تشریف لائیں آپ لوگ باقی دوستوں کو بتائیں میرے نمبر آ کے پاس ہیں شیر کر دیں گروپ میں ویڈیوز وغیرہ بھی شیر کیا کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں اگر دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ہم ملیں گے لاس میں دروشی پڑھ لیں اللہم صلی اللہ محمد ام آلہی و اطرتہی بیادی کلی معلوم لکا جزاللہ والنا سیدنا محمد صلی اللہ وسلم بما ہوا اہل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم